موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسس چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرے نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈیو این دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو CS609 سسٹم پروگرامنگ کی اسائنمنٹ نمبر وان کے ایڈ سلوشن کے بارے میں بتاؤں گا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارا چینل نمبر وان رہا اس اسائنمنٹ کو پک کرنے میں اس لئے بار بھی یہ اسائنمنٹ ہم نے اپلوڈ کی تھی اور اس بار بھی انشاءاللہ یہ ساری اسائنمنٹ ہم ہی اپلوڈ کریں گے تو کوسٹن نمبر وان کی جانب چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ انکریپشن is a process which scramble the data so it can't be read by authorized person دیکھیں ہم کسی بھی چیز کو انکریپٹ کیوں کرتے ہیں جس طرح ہم کسی بندے کو سیکریٹ میسج کرتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی ہم ہینٹ دیتے ہیں کہ بھائی یہ انکریپٹ میسج ہے آپ نے اس کو ڈیکریپٹ کس طرح سے کرنا ہے یا پھر ہمارے موبائل کا پاسوارڈ ہی دیکھ لیں وہ ایک طرح سے ہمارا موبائل کیا ہوتا ہے انکریپٹ ہوتا ہے یا کسی اپلیکیشن پھر ہم لاک کراتے ہیں لاک لگاتے ہیں کوئی سیکیورٹی وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ ہم اس کو انکریپٹ کرتے ہیں اور پھر جب ہم اس کے کوڈ وغیرہ کو پیٹرن ہوتا ہے یا کوئی بھی کوڈ وارڈ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں تو ہمارا موبائل ہماری اپلیکیشن انلاک ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انکریپٹ اب یہ جو سیکھ زیرو نائن میں انہوں نے جو کوئیسٹن دیا ہے وہ سیزر سائفر انکریپشن اور ڈیکریپشن میتھڈ کے اوپر دیا ہے انہوں نے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیزر سائفر انکریپشن اور ڈیکریپشن میتھڈ کیا ہوتا ہے تو یہ ہینڈ آؤٹس ویچولی نیو رسٹی والوں نے تو اس بار اپ ڈیٹ کر دی ہیں لیکن میں نے خود سے یہ ہینڈ آؤٹس بنائے ہیں کیونکہ جتنے بھی لیکچر ہو گئے ہیں ان لیکچر سے یہ آپ کو ہینڈ آؤٹس انشاءاللہ فینل ٹارم تک مکمل میرے چینل سے میری ویب سائٹ سے مل جائیں گے تو لیسن نمبر ٹوئنٹی تھری اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے یہاں پہ ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے انکریپشن ایزا ویری اول ٹیکنیک لیکن جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی تھی تو اس میں کوئی بھی ڈیٹا کسی دوسری آرمی کو یا آپ کہہ لیں جنرل کو یا تحصیل دار کو پروائیڈ کرنا ہوتا تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ آپ اس کوڈ کو انکریپٹ کریں اور انکریپٹ کیسے ہوگا کوڈ یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اور ڈیکریپٹ کوڈ کیسے ہوگا یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے تو اس انکریپشن اور ڈیکریپشن کی ٹیکنیک کو انہوں نے نام دیا تھا دیکھیں وہ جب کسی بندے کو بھیج دیتے تھے تو اس کو انکریپٹ کر کے کوڈ کو انکریپٹ کروا کے اس کو دے دیتے تھے اور دوسرے بندے یعنی کسی جنرل بغیرہ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیغام آئے تو آپ نے اس کو ڈیکریپٹ کیسے کرنا ہے تو فائل انکریپشن کے لیے ہمارے پاس جو یہ میتھر تھا بسکلی ہم اے بی سی ڈی ای ایف اس فارمیٹ میں ہم ان کو کیا کرتے تھے یعنی پلین ٹیکس میں وہ ایک دوسرے کو کوڈ وغیرہ دیتے تھے یا اپنا ڈیٹا وغیرہ پروائیڈ کرتے تھے تو ان کے لیے ایک شیفٹ ویلیو یا شیفٹ ویریابل یا جس کو ہم شیفٹ کی بھی کہتے ہیں وہ ان کو آسائن کی جاتی تھی کہ آپ نے اس کو ڈیکریپٹ کیس طرح کرنا ہے آپ نے کی کونسی آسائن کرنی ہے تو انکریپشن جس طرح کرتے تھے اگر ہم انشاءاللہ کوڈ بھی دیکھیں گے کس طرح رن ہوگا پھر آپ کو بہت یہ اچھے سے سمجھائے گا انکریپٹ وہ کوڈ لکھ کر کے دیتے تھے اور ڈیکریپٹ کوڈ بھی اسی طرح ہوتا تھا جس طرح بلکل انکریپشن والا کوڈ ہمارے پاس ہوتا تھا تو جو ہمارے پاس کوئسٹین ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک سیزر سائفر پروگرام لکھنا ہے جو کوڈ کو ڈیکریپٹ کریں اور یہ انسٹرکشن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ کون کون سی انسٹرکشن آپ نے رکھنی ہے ٹو فائلز پاتھ انپٹ بھی ہو اور اس کا آؤٹپٹ بھی ہو وان شیفٹ ویریابل آف ڈی ور ٹائپ شیفٹ ویریابل آپ نے وہاں پہ اسائن کرنا ہے انہوں نے ویلیو دے دی ہے کہ شیفٹ ویریابل آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے پانچ ٹھیک ہے اور بائٹ ٹو بائٹ آپ کے پاس کوڈ آنا چاہیے پلین ٹیکسٹ فائل میں ابھی ہم اگر اس کے سلوشن کی جانب چلیں تو سلوشن میں ہمارے پاس ای تنک یہ والا ہے جو کوشن نمبر وان کا میں نے سلوشن بنایا ہے اس میں میں نے سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے اور پھر جو میں نے اس کی اگزیمپل دی ہے وہ بلکل ہمارے جو کوشن سے ریلیٹڈ تھی وہی اگزیمپل دی ہے کہ اب اگر ہم کی اس کی لیے پانچ تو اے کو ہم پھر کسے ریپلیس کر دیں گے اے سے آگے آپ دیکھ لیں اے کے بعد بی سی ڈی ای ای ایف تو اے کو ہم ایف سے ریپلیس کر دیں گے اسی طرح اگر سی کو ہم نے ریپلیس کرنا ہو تو اس کو ہم اے سے ریپلیس کر دیں گے اس طرح سے ہمارے یہ ٹیکنک کم کرے گی ہم انکریپشن کے لیے جو ہمارے پاس کوڈ ہوتا ہے اس میں ہم سی سی یعنی سی زرف اور پی پلس این پی ہمارے پاس ٹیکسٹ فائل ہو گیا یا ٹیکسٹ میسیج یا ڈیٹا جو ہم کسی دوسرے کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو گیا اور مالٹ ٹو فیفٹی سکس یعنی ٹو فیفٹی سکس کریکٹرز کا اور یہ جو مالٹ ٹیکسٹ ہے تھو ہمارے پاس الفائلپیٹس کی تعداد ہوتی ہے ٹوئنٹی سکس شیفٹ ویریابل انہوں نے فائیف دیا ہو ہے جب ہم اس کو انکریپٹ کریں گے تو ہمارے پاس اینج ایس ایکال ٹو فائیو ہوگا تو یہاں پی میں ہم ان کو پلس کر دیں گے اور یہی میسج جب ہم ڈیکریپٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیونکہ کسی دوسرے کو پتہ ہے جس کو ہم نے میسج بھیجا انکریپٹ کر کے کہ آپ نے ان یعنی شفٹ ویریابل کیا لینا ہے فائف تو آپ کا جو ہمارا میسج تھا وہ پورے کا پورا ڈیکریپٹ ہو کے آ جائے گا آپ کے پاس تو یہاں پہ ہم سیز ایکال ٹو پی منس ان یعنی وہ جو ہم نے شفٹ ویریابل ایڈ کیا تھا یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے وہ منفی کر کے دے دینا ہے تو اینہ ہمارے پاس کیا تھا فائف اب ہم اس کی کوڈ کی جانب چلیں گے یہ کوڈ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور اگر نہ بھی ملے تو ویٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں پیڈ اسائنمنٹ ہے یہ تو آپ کو ہم پیڈ پروائیڈ کر دیں گے اب ہم اس کو کوڈ کو رن کرتے ہیں کہ کس طرح یہ والا کوڈ رن ہوگا تو یہ میں نے آن لائن کمپائلر اوپن کر لیا ہے یہاں پہ میں اگر وہی والا کوڈ پیسٹ کروں اور اس کو پھر رن کروں تو پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آپشن آتا ہے سب سے پہلے میں نے کوڈ لکھا وہاں پہ میں نے دو آپشن دے دیا کیا آپ نے کوڈ کو انکرپٹ کروانا ہے یا دیکھ کروانا ہے انکرپشن کے لیے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک کی چوائس ہے تو اور جو بھی ہم نے انکرپٹ والا میسج ان کو پیسٹ کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی الفابیٹ اٹھا کے دے سکتے ہیں جیسے میں اپنا نام ہی لکھ رہا ہوں ناصر تو یہ آ گیا جی ناصر اور اس کو انٹر کرتا ہوں تو ہمارے پاس وہ کی کونسی ہونی چاہے انہوں نے کہا ہے کہ کی آپ کے پاس پانچ ہونی چاہے تو ہم پانچ پر پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انکرپٹیڈ میسج آ گیا اب یہی والا میسج ہم کسی بندے کو دیں گے کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے صدر پاکستان کو جا گی یہی والا انکرپٹیڈ میسج دے دینا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر میں شفٹ والی ویلیو پانچ ہلوں گا تو میرے پاس جو پہلے والا میسج جو میں نے بھیجا ہوگا وہی کوئی اس کے پاس آ جائے گا دوبارہ سے ہم اس کو رن کرتے ہیں اور اس بار ہم نے ڈیکرپشن والا میتھڈ یوز کرنا ہے تو ہم تو دو پریس کریں گے اور انکرپٹیڈ ٹیکس جو تھا ہمارا وہ یہ والا تھا میں نے کاپی کر لیا تھا اب جب اس کو انٹر پریس کرتے ہیں پھر کی دے دیتے ہیں ہمارے پاس پانچ آ جائے گی تو اس کو ہمارے پاس پھر سے وہی میسج ہمارا آ گیا جو ہمارے پاس انکرپٹیڈ میسج تھا بسکلی یہی اسائنمنٹ ہم نے بنانی تھی کوئیسٹن نمبر ون میں تو یہ ہمارے پاس وہی کوئی میسج آ گیا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے رن کریں اور یہاں پہ ہم تین یا چار یا پانچ چوائز کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے میری نظر میں تو کریکٹ ہے باقی یہ ایڈیا سلوشن ہے میں نے بھی بہت محنت کر کے بنایا ہے اب کوئیسٹن نمبر دو کی جانب چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر دو میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے فنکشن سیگنیچر کی مدد سے کریئٹ فائل کرنی ایک فائل کریئٹ کرنی ہے مائی ٹیکسٹ فائل ڈاٹ ون کے نیم سے یا پھر آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو وہ اگر فائل می ار می نات اگزیسٹ اگر وہ فائل پہلے سے موجود ہے تو آپ نے اس فائل کو کیا کرنا ہے ٹیکسٹ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اگر وہ فائل پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی اس کو اپنے کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں نے کور لکھا ہے وہ کور میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہاں گیا ہمارے پاس یہ والی اسائنمنٹ تھی تو یہ کوئیسٹن نمبر دو ہے اس کا ہم نے ڈی وارڈ کی مدد سے وہی کوئی کوٹ ہم نے یہاں پہ کریئٹ فائل کی ہے یہ ہمارے پاس ایک نیو فائل کریئٹ کرنے کے لیے آگیا کریئٹ فائل اے پی آئی ہم نے یوز کرنا تھا اور یہ ایرر چیک کرنے کے لیے اگر ایرر کوئی آئے گا ہمارے پاس تو یہ والا ایرر ٹارگٹ فائل مطلب اگر فائل کریئٹ نہیں ہوگی اگر کریئٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس کیا جائے گا اس فائل کا نیم اگر آ جائے گا تو اس کوڈ کو میں نے آپ کو رن کر کے کیوں دکھایا انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے رن کر کے چیک کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا سکرین شیٹ وکر ہے ایڈ نہیں کرنا ہے کمپلیٹ پروگرام بھی نہیں لکھنا آپ نے جسٹ میتھڈ اس کا دے دینا ہے تو میں نے رن اس لئے کروایا تھا کہ آپ کو بروسہ ہو سکے کہ کوڈ ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے اور اس میں بہت سی ایفرٹ لگی ہوئی ہے تو یہ سارا کوڈ آپ نے ڈاکس فائل میں سبمیٹ کروانا ہے یہ فائل آپ کو انشاءاللہ میرے سے مل جائے گی آپ واتس ایپ پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں جن لوگوں نے یہ فائل لینی ہے کیونکہ بہت اس پر محنت لگی ہے اور میری انڈر کچھ ڈیولپر بھی ہیں جن کو میں نے پی کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ فائل تھوڑے سی پیسوں میں آپ کو مل جائے گی پر کیونکہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپریسیئٹ کرنا چاہیے تو اپریسیئٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ